بہار آئی ہے اس وقت خیزہ میں ناظرین کرام آقا و نوکر کے تعلقات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے آدمیوں کو دیکھا گیا ہے کہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں عام طور پر آقا یہی سمجھتا ہے کہ جو شخص ہماری خدمت اور ملازمت میں ہے قدرت نے نعوذ بللہ اسے انسان نہیں جانور بنا دیا ہے اور جو خدمت اسے جس وقت چاہیں لیں وہ تکلیف اور تکان کے اثروں سے محفوظ ہے جن الفاظ میں چاہیں اس کو خطاب کریں اس وجہ سے نوکروں اور آقاوں میں باہمی تعلقات خراب رہتے ہیں آج کے دور میں ان پہلی دنیا کے ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملازموں مزدوروں اور آقاوں کے درمیان سیاسی جگڑے اور چپکلش رہتی ہے سٹرائکس ہوتے ہیں ملازموں کو اپنے حقوق کے لیے یونینز بنانی پڑتی ہیں اور ترہ ترہ کے مظاہرے کرنے پڑتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے معموروں اور مرسلوں کی زندگی ایک اجازی زندگی ہوتی ہے اور وہ چھوٹوں کو بڑا بنانے کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی مشیعت نے اگر کسی کو کسی دوسرے کے ماتحت اور دست نگر بنایا ہے تو یہ ایک انتظامی عمر ہے لیکن اس سے نفس انسانیت کے شرف کو کچل دینا مقصود نہیں ہوتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصوے سے نوکروں اور خدمتگاروں کے حقوق قائم فرمائے ہیں اور حسن سلوک کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم فرمائی ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیرینہ خادم حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مجھے دس سال حضور کی خدمت کی تفیق ملی جب میں حضور کی خدمت میں آیا میں بچہ تھا اور میری ہر بات ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے میرے صاحب یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہو لیکن حضور نے مجھے ایسی باتوں میں کبھی افتق نہیں کہا اور مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا خدام سے حسن سلوک کا یہی رنگ ہمیں آن حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے چنانچہ آج کے پروگرام میں ہم حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے اپنے ملازمین اور تنخواہ دار خدام کے ساتھ حسن سلوک کے واقعات کا تذکرہ کریں گے جس میں میرے ساتھ مکرم فرہان حمزہ قریشی صاحب اور مکرم عبدالنور عابی صاحب شامل گفتگو ہوں گے مکرم عبدالنور عابی صاحب حضرت مسیح مہود علیہ السلام اپنے جو خدام تھے یا تنخواہ دار ملازمین تھے ان کے ساتھ نہائیت حسن سلوک فرمایا کرتے تھے اور کبھی ان کو ڈانٹے نہیں تھے بلکل ایسے نجیب صاحب حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی پوری زندگی کا متعلقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ملازمین سے بد سلوکی تو در کنار حضور نے کبھی سختی سے بھی ان سے خطاب نہیں کیا اور بلکہ ملازمین کا ہونا اور خادموں کا ہونا حضرت مسیح مہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم سمجھا کرتے تھے اور اس فضل اور رحم کے شکریہ کے طور پر حضور اپنے ملازمین سے حسن سلوک سے اور ہمدرتی سے پیش آیا کرتے تھے ابھی آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی ہے بین ہی اسی قسم کی شہادت ہمیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے ایک صحابی سے بھی ملتی ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے ایک درینہ خادم جن کا نام حضرت حافظ حمد علی صاحب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں لمبا عرصہ حضور کی خدمت کرتا رہا ہوں اور وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ اپنی ساری عمر میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے نہ تو مجھے جھڑکا اور نہ کبھی سختی سے کوئی خطاب کیا اور کہتے ہیں کہ میں ایک بڑا سست آدمی تھا اور بعض وقت بلکہ اکثر کہتے ہیں کہ اکثر ہی میں حضور کے جو ارشادات ہیں اس کی تعمیل میں دیر کر دیا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود حضور کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ حضور ہمیشہ ہر سفر میں مجھے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے تو یہ بڑا ایک گواہی ہے ایک خادم کی جس طرح حضرت انیس نے بھی فرمایا تھا کہ میں اپنے صاحب کی جو باتوں پر پوری طرح اس طرح پورا نہیں ترتا تھا یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بڑا سست الوجود آدمی تھا لیکن اس کے باوجود حضرت مسیح مہود علیہ السلام بڑی شفقت کے ساتھ مجھ سے سلوک کیا کرتے تھے رجیب صاحب حضرت اقتص مسیح مہود علیہ السلام کا ایک خادم پیرہ پہاڑیا کے نام سے روایات میں ملتا ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جاہل اور جڑ آدمی تھے اور ان سے بے وکوفی سے یا کہہ سکتے ہیں انتہائی سادگی سے بعض ایسے افعال سرزاد ہو جاتے تھے جن سے عام بندہ دیکھ کر ان کا غصہ آجاتا تھا لیکن حضرت اقتص مسیح مہود علیہ السلام نے کبھی اس سے نہ جھڑکا نہ کبھی نراز ہوئے بلکہ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی طبیعت کچھ ناساز تھی گرمی کے عیام تھے لیکن اس کے باوجود حضور کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے سرد ہو جگے تھے اور نماز کے بعد حضور مسجد کی چھت پر ہی تشریف فرما تھے اور صحابہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ علاج مالجے کی تدابیر کر رہے تھے اتنے میں جو پیرہ تھے ان کو خبر ملی کہ حضور کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ اس وقت مٹی گارے کے کام کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کیچڑ سے لط پت تھے ہاتھ اور پاؤں تو اسی حالت میں یہ گئے ہیں مسجد اور جہاں حضور تشریف فرما ہے وہاں آئے ہیں اور دری پر سے چل کر یعنی کیچڑ اور پاؤں کے ساتھ پر چڑھ کر حضور کے پاؤں دبانے لگ گئے ہیں تو جو صحابہ تھے انہوں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کیا ہے کہ آپ کے حالت دیکھیں آپ کے ہاتھ گندے ہیں تو حضور کو دبا رہے ہیں لیکن حضور نے سب کو منع کر دیا ان کو چھوڑ دیں اس کو کیا خبر ہے اس کو جو وہ کرتا ہے کرنے دیں اس کو یہ حرج نہیں ہے تو یہ حضور کی شفقت کا عالم تھا پھر جب پیرہ بیمار ہوئے ہیں ایک وقت تو حضور نے ان کے لیے ایک خاص معالج مقرر کیا اور جب معالج نے صحیح طرح علاج نہیں کیا کچھ کو تاہی کی تو حضور اس معالج سے ناراض ہوئے ہیں اور فرمایا ہے کہ جہاں سے بھی دوائی مانگوانی ہو جہاں سے بھی علاج کروانا ہو کروائیں اس کا اور اس کا خیال رکھیں تو یہ حضور کی اپنے خدام سے محبت اور شفقت کا عالم تھا جی فرانکری صاحب حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ایک دیرینہ خادم مرزا اسماعیل بیک صاحب جو بچپن سے حضور کے خادم رہے ہیں اور حضور کے ساتھ رہے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں جب بڑے مرزا صاحب یعنی حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے والد حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو مقدمات میں پیش ہونے کے لیے بجوائے کرتے تھے تو سفر میں مرزا اسماعیل بیک صاحب بھی جایا کرتے تھے یہ بیان کرتے ہیں کہ سفر میں ایک گھوڑا ہوتا تھا اور ہم دو افراد ہوتے تھے اور جب کہتے ہیں کہ ہم قادیان سے نکلتے تو حضور پیدل چل پڑتے اور مجھے گھوڑے پر بٹھا دیتے اور میں حضور کو کہتا کہ مرزا صاحب مجھے شرم آتی ہے تو حضور بڑی تمانت سے آگے سے فرماتے کہ تمہیں گھوڑے پر چڑھ کے شرم آتی ہے مجھے پیدل شرم نہیں آتی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہوا کہ جب قادیان سے نکلے تو حضور نے مجھے سب سے پہلے سواری دی اور جب کوئی کم و بیش نصف سفر تیہ ہو گیا تو میں نیچے اتر جاتا اور حضور تشریف فرما ہو جاتے گھوڑے پر کہتے ہیں واپسی پر بھی ایسے ہوتا کہ جب ہم نکلتے تو حضور مجھے شروع میں سواری کرواتے اور جب نصف ہو جاتا سفر کا تو حضور پھر خود سواری فرمایا کرتے تھے تو یہ خدام کے ساتھ پیار اور محبت اور ان کے ساتھ جو ہمدردی تھی وہ حضور مصیم السلام کی اس طرح تھی نجیب صاحب جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں فرانس صاحب اس زمانے میں وہ نہ تو کمپیٹر ہوتے تھے نہ ٹائپ رائٹر وغیرہ ہوتے تھے تو وہ جو کتابیں تھیں وہ کاتبین لکھا کرتے تھے اچھی ہینڈ رائٹنگ میں تو اس کے لیے مقرر کیا جاتے تھے اپنی تنخواہیں وغیرہ لیتے تھے اس زمانے میں تو حضور مصیم علیہ السلام بعض کتابوں کے سلسلے میں جو ان کو مقرر کیا تھا ان دنوں میں جس کا میں واقعہ سنوں گا ان کا نام تھا منشی غلام محمد صاحب اب ہوتا یہ تھا کہ ان کے لیے جو تنخواہ مقرر کی جاتی تھی وہ ہیلے بہانوں سے اس سے زیادہ وصول کر لیا کرتے تھے حضور مصیم علیہ السلام کو ان کی شرارتوں کی سمجھ تو لگ جاتی تھی لیکن حضور پھر بھی ان سے حسن سلوک کیا کرتے تھے ایک دفعہ حضور مصیم علیہ السلام زہر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے اور مسکراتے ہوئے حضور نے ایک واقعہ سنایا کہتے ہیں کہ میں کچھ لکھنے بیٹھا ہوا تھا تو منشی غلام محمد کا بیٹا روتا ہوا اور چلاتا ہوا بھاگتا ہوا آ گیا اور پیچھے سے منشی صاحب بھی جوتا ہاتھ میں لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور شور مچاتے جاتے ہیں کہ میں تو اس کو مار ہی دوں گا تو حضور مصیم علیہ السلام جہاں وہ کام چھوڑ کر باہر نکلے اور دیکھا اور پوچھا کہ منشی صاحب کیا ہو گیا کیوں مارتے ہو بچے کو تو کہتا ہے کہ مرزا صاحب میں تو اس کو مار ہی دوں گا مرزا صاحب پھر حضور مصیم علیہ السلام اسرار کرتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کیوں مار ہوگے کیا ہوا کیا تو منشی غلام محمد صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب میں نے اس کو نئی جوتی لے کر دی تھی اور وہ اس نے گم کر لی ہے اور اب تو میں اس کو مار ہی دوں گا تو حضور مصیم علیہ السلام مسکرانے لے گئے اور کہتے ہیں کہ جوتہ ہی تو ہے جوتہ ہی گم ہے نا تو اس میں مارنے کی کیا ضرورت ہے میں نیا جوتہ لے دیتا ہوں تو اس پہ منشی صاحب جو تھے وہ ذرا خوش ہوئے اور وہاں سے جاتے جاتے بچے وہ کہتے ہیں کہ چل آجا بار مرزا صاحب جوتہ لے کے دے دیں گے تو اس طرح اضاف مصیم علیہ السلام جو تھے وہ مسکراتے ہوئے یہ واقعہ حضور نے تو ایون دو کہ وہ تنخواہ کے علاوہ بھی وہ جو سردی اور گرمی کے جو پھل وغیرہ ہوتے ہیں یا کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کو تنخواہ کے علاوہ دیے جاتے لیکن اس طرح ہیلے بہانے سے وہ زیادہ لے بھی لیا کرتے تھے اضاف مصیم علیہ السلام ان کی عادت کا بھی پتا تھا لیکن پھر بھی حضور ان سے ہمدردی کا سلوکی کیا کرتے اور جو وہ مانگتے ان کو دے دیا کرتے تھے جی مکرم عبدالعہ صاحب حضور مسیم علیہ السلام کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اپنے ملازمین سے ہر چھوٹی چھوٹی بات کا حساب نہیں لیا کرتے تھے بلکہ کئی دفعہ بیسیوں روپے کا جو سودہ سلف ہے وہ ملازم لیا کرتے لیکن حضور کبھی ان سے حساب نہیں لیتے تھے بلکہ لاہور سے قیمتی اشیاء بھی مگواتے تو کبھی حساب نہیں لیا کرتے تھے مولی عبدالقریم صاحب سیالکورٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیم علیہ السلام کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی لمبا عرصہ میں نے دیکھا کہ کبھی حضور نے اپنے کسی ملازم کو حساب نہ دینے کی وجہ سے یا حساب غلط دینے کی وجہ سے ڈانٹا ہو وہ کہتے ہیں میں کان لگا کر سنتا رہتا تھا آنکھیں لگا کر دیکھتا رہتا تھا کہ کبھی حضور کوئی ایسی بات کریں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں کبھی ایسی بات نہیں آئی کہ اندرون خانہ حضور نے کسی ملازم کو ڈانٹا ہو یا کسی ملازم سے حساب لیا ہو یا حساب نہ دینے کی وجہ سے اس پر کوئی احتساب قائم کیا ہو تو حضر مسیم علیہ السلام اپنے جو ملازمین تھے ان پر بھروسہ کیا کرتے تھے ان کی امانت اور دیانت پر حسن ازن کیا کرتے تھے تو یہ بھی ملازمین کے ساتھ حضور کے سلوک کا ایک نمائہ پہلو ہے رجیب صاحب مسیم علیہ السلام کی ایک خادمہ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے ان کا نام اسگری کی اممہ بیان کیا جاتا ہے وہ کھانا پکایا کرتی تھی تو ایک دن انہوں نے کریل گوشت کا سالن پنایا اور جب حضور نے اس کو چکھا تو حضور کو کچھ فیکہ معلوم ہوا تو حضور نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم نے اس میں نمک ڈالنا بھول گئی ہو تو وہ کہتی ہے کہ نہیں نمک تو میں نے ڈالا ہے بلکہ وہ کہتی ہے کہ نمک میں نے جب چکھا تو مجھے لگا کہ نمک کم ہے پھر میں تھوڑا سا اور ڈالا پھر چکھا پھر بھی ذائقہ تبدیل نہ ہوا پھر میں نے اور ڈال دیا لیکن پھر بھی ذائقہ نہیں تبدیل ہوا تو میں نے سمجھا کہ شاید میرے موں کا ذائقہ خراب ہے اس وجہ سے شاید نمک کا ذائقہ نہیں آرہا تو حضرت امہ جان پاس تھیں تو حضرت امہ جان نے اس سے پوچھا کہ عسکری کی امہ وہاں باورچی خانے میں تاک پر پھٹکڑی پڑی ہوئی تھی کہیں وہ تو نہیں ڈال دی سالن میں تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں وہ نہیں ڈالو نمک کی تھا تو بہرحال حضور نے دیکھا کہ اس طرح چل رہا ہے تو حضور نے کہا جنہیں اب رہنے دیں اس بات کو وقت اب نماز کا بھی ہو رہا ہے تو ہم کچھ بھی منگوا کر روٹی کے ساتھ کھا لیں گے بعد میں جب چیک کروایا گیا حضرت امہ جان نے تو دیکھا کہ فٹکری وہاں سے تاک پر موجود نہیں تھی اگلے روز حضرت مسلم نے جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت نے دوبارہ بلایا عسکری کی امہ کو اور پوچھا کہ اب سچ سچ بتاؤ کہ کیا واقعی اس میں نمک تھا یا فٹکری ڈالی تھی وہ کہتی ہے اس نے ہاتھ جوڑ کر اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی غلطی سے فٹکری اندر ڈال دی تھی میں نے تو حضور نے پوچھا کہ پھر ہستے ہوئے حضور نے پوچھا کہ کیوں نہیں کل کیوں نہیں اس کا اطراف کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں ڈرتی تھی کہ آپ خفا ہو جائیں گے تو حضور نے مسکرار کر فرمایا کہ میں آج خفا نہیں ہو سکتا تو فرمایا کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس میں پھٹکری ڈال دی تھی تو یہ حضور کی محبت کا نمونہ ہے خادمہ سے بھی کہ نراز نہیں ہوئے کہ کھانا پھیکا ہے اور سادگی سے فرمایا کہ جو بھی کھانا آ جائے گا روٹی کے ساتھ کھا لیں گے ہم عزاکم اللہ فرانکری صاحب ناظرین اکرام خدام سے حسن سلوک کے مطلق جو واقعات آج کی نشست میں پیش ہوئے ہیں وہ حضرت مسیح ملسلام کے اس اخلاقی زندگی کے اس نمائع پہلو کے چند کترے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں حضرت مسیح ملسلام کبھی خدام کو خواہ وہ آپ کے تنخواہ دار ملازم ہوں یا آپ کے ساتھ سلسلہ بیعت میں خادم تھے حکیر اور کم پایا نہ سمجھتے تھے بلکہ انہیں اپنے کمبے کا ایک فرد اور اپنے آزاق کا ایک جزو یقین کرتے تھے حضور کے اس اسوے میں ہمارے لیے بھی ایک بڑا قیمتی سبق ہے کہ ہم اپنے ماتہتوں کا خاص خیال رکھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اپنے خدمتگاروں سے حسن سلوک کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے زیرنگی خدمتگار یا غلام تمہارے بائی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اور جو کام تمہارے لئے مشکل ہوں اس میں ان کی مدد لو اور جو کام ان کے لئے مشکل ہوں ان میں ان کی مدد کیا کرو وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہار آئی ہے اس وقت خیزا میں لگے ہیں پھول میرے بوستا میں بہار آئی ہے اس وقت خیزا میں بہار آئی ہے اس وقت خیزا میں بہار آئی ہے اس وقت خیزا میں